اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لآلہ والصلاة والسلام علی آلہ رب شرح لصدری ویسل لعمری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تتبع خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین انہو نے گفتگو تعوض اور استعاظہ کی حقیقت اور کچھ آیات قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے لہذا انسان کو متنبہ کیا کہ وہ شیطان کی پہری بھی کرے اور اس کے نقش قدم پر نہ چلے و لا تتبع خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہارا کھلا دشمن ہے انسان کبھی بھی اپنے کھلے دشمن کی بات نہیں مانتا اور نہ ہی اس سے غفلت برتتا ہے یوں تو ہر ہر لمحہ پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے اور شیطان کی سازشوں سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن بعض مواقع پر یہ ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے انہی میں سے ایک موقع عبادت کا ہے شیطان نہیں چاہتا کہ انسان خالق کی عبادت کرے اس نے خود قسم کھا کر اس حقیقت کا اظہر کیا کہ وہ شیطان کے بندوں کو بہکائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے دور رکھے گا اور اگر آپ عبادت کرنے کھڑے ہو گئے تو آپ کے ذہن کو دنیاوی امور میں اجھانے کی کوشش کرے گا ایسے میں ایک مومن انسان کو اس کے کاموں کی مخالفت کرنا چاہیے نماز میں تکبیرت الاحرام کے بعد بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے لیکن وہاں اسے آہستہ پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے مفسرین اکرام نے آہستہ خوانی کی وجہ یہ بتلائی کہ پناہ حاصل کرنے والا اس شخص کی ماند ہے جو موقع پا کر دشمن سے فرار کر کے خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ ایک پناہ طلب کرنے والے تو اسے دشمن سے حالت فرار میں ہے جو ہر لحظہ تیری گھات میں ہے ایک اہل دل اپنا مکاشفہ نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے حالت مکاشفہ میں شیطان لائن کو مسجد کے دروازے پر کھڑا پایا انہوں نے شیطان سے پوچھا اے ملعوم تو یہاں کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھی ادھر ادھر ہو گئے ہیں ان کا انتظار کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ صاحب اقل و شہور ہوں گے جو اے یہ ملعوم ان کے ساتھ نہ جا سکا اور انہوں نے ضرور مسجد کے دروازے پر استعادہ پڑھا ہوگا اس باعت کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو ابلیس اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں ہمارے سر پر مسلط کیا بساوقات یہ ہے اور اس جیسے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شیطان نہیں بنایا بلکہ ابلیس نے خود اپنے غرور تکبر تعصب اور نافرمانی سے خود کو شیطان بنایا دوسرے یہ کہ ابلیس ان لوگوں پر تسلط پیدا کرتا ہے یا ان کے سر پر سوار ہوتا ہے جو اسے اپنے سر پر سوار کرتے ہیں لیکن جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا اس کا زور نہیں چلتا اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ابلیس ہمیں بری برائی کی دعوت دیتا ہے تو فرشتے ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اگر شیطان دوزر کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو رحمان جنت کی جانب پس اسی اعتدال میں قدرت نے انسان کو رکھا اور فرمایا وَحَدَيْنَاهُ وَحَدَيْنَاهُنَّ جِدَائِنَ اور اسے خیر و شر کے راستے دکھائیں خیر کا راستہ بھی دکھایا شر کا بھی راستہ دکھایا اب انسان کی مرضی ہے کہ خیر کے راستے پر چلے یا شر کے راستے پر دوسری آج میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بے شک اس کا ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں اس کا مطلب شیطان کا ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اِلَّا عَنْدَاؤُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان لی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو یعنی انسان کی خود غلطی ہوتی ہے شیطان کے قابو آنے میں بھی اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان اوہ شیطان اہل ایمان اور اخلاص والے اللہ کے بندوں پر قابو نہیں رکھتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خطرہ ٹل گیا بلکہ کبھی بھی کسی لباس میں کسی طرف سے بھی انسان پر حملہ کر سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لئے کہا گیا ہے وَقُرْ رَبِّ عَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينِ وَعُوذُ بِكَ رَبِّ عَيْنْ يَحْزُرُونَ اورے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے وسوس اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں وہ میرے پاس آئیں خلاص اقلان کہ شیطان کی شرط رحمان کی طلب پناہ طلب کرنا ضروری ہے لیکن جن موارد میں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں پہلا جب ایک جج یا قاضی یا کوئی اور افسر کسی مظلوم کی داد رسی کر رہا ہوتا ہے اور اسے انسان فرام کرنا چاہتا ہے تو اس وقت شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے دوسرا جب انسان کسی پرائی عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے شیطان اسے میں اسے بہت زیادہ وسوسہ کرتا ہے تیسرا جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان پوری طاقت سے اس پر سوار ہو جاتا ہے حالت غزم میں انسان جر رہا ہوتا ہے اور شیطان بھی آتشی مزاج ہے اور آگ سے بنا ہے خود شیطان کے الفاظ ہیں کہ غصے کے حالت میں انسان کی وہی حالت ہوتی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند جہاں چاہے پھینکے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موارد ہیں مجموعا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بری عادتیں اس کے اندر راسخ نہ ہو اور جو موجود ہیں وہ بھڑکنے نہ پائیں وصل اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم کا کوشش کرنی سکھا ہے